اور خاص کر بولستان میں آٹھا اور گندم بوران ہے اس صورتحال کے پیدا ہونے سے کئی ماہ قبل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈرسٹری کوئیٹا بولستان اور فلور میل سٹیشن بولستان سرکل کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے خدشات و تحفظات کا اضار کرتے چلے آئے ہیں جس کے شواہد پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے پیکیجز اور بیانات کی صورت میں موجود ہیں ہم نے ہی عوام پر یہ بات آیا کی تھی کہ ملک کے دیگر صوبوں میں گندم اور آٹھے کے ریٹس کم جبکہ یہاں زیادہ ہے جو حکومت اور وزارت خوراک کی گندم کی خریداری اور صوبے کو ترسیل میں تاخیر اور پنجاب میں مختلف پابندیاں ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈرسٹری کوئیٹا بولستان فلور میلز ویسٹیشن گزشتہ سال سے ہی صوبائی اور وفاقی حکومتی حکام سینٹ چیئرمین وزارت خوراک کو موجودہ صورتحال کے پیدا ہونے سے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں جس کے ثبوت آپ کو لکھے گئے ہیں لیٹرز کی کابیوں کی صورت میں فرام کر دی گئے ہیں ہم شکر گزار ہیں کہ پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا کے جس نے ہمارا برپور ساتھ دیا اور ہمیں برپور کورج دی جس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے پاسکو سے صوبے کے لیے درکار گندم کی خریداری کے حوالے سے بھی وضاحتی خبر پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا کی زینت بنی موزید صافی حضرات اب جب ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے تو اس نے بولستان میں بھی صورتحال کو مزید گمبیر بنا دیا ہم نے ایک مرتبہ پھر صوبے کی عوام کی خاطر صوبائی حکومت اور وزارت خوراک سے پاسکو سے خریدی گئی گندم کی صوبے کو ترسیل ہنگامی بنیادوں پر ممکن بنانے کے لیے اقدامات کی اجدہا کی بلکہ یہ آفر بھی کیا کہ فلور میلز مالکان حکومت سے سبسیڈی لیے بغیر بیس کلو آٹھے کا تیلہ نو سو روپے میں عوام کو فرام کرے گا لیکن اس آفر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی صوبائی حکومت اور وزارت خوراک نے بجا ہے اس کے کہ پنجاب سے گندم کی ترسیل کی ترسیل کو جنگی بنیادوں پر ممکن بناتے نے فلور میلز مالکان اور گندم آٹھا ڈیلرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا موزید صافی حضرات ہم اس عمر کی وضاعت ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبے میں جو گندم اور آٹھا مارکیٹ میں موجود ہے اس کا بندوبست فلور میلز مالکان اور آٹھا اور گندم ڈیلر اپنی مدد آپ کے تحت کر چکے ہیں اسی لئے اس وقت بھی عوام کو گندم اور آٹھا دونوں مارکیٹ میں دستیاب ہے مگر گزشتہ روز سے صوبائی حکومت اور وزارت خوراک کی ہدایت پر مختلف آزلا میں ان گندم اور آٹھا بردار گاڑیوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جو صوبے کے مختلف علاقوں اور شہر میں گندم اور آٹھا سپلائی کر رہے تھے ہم صوبائی حکومت اور صوبائی وزارت خوراک کے اس اقدام کی صوبے میں آٹھے اور گندم کے بوران کو مزید گمبیر بنانے کی کوشش سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت اور وزارت خوراک بلوچستان پاسکو سے خریدی گئی گندم صوبے کو ترسیل ممکن بنانے کے اقدامات اٹھاتے الٹرہ انہوں نے صوبے میں ہماری ذاتی کوششوں سے لائی جانے والی گندم کی گاڑیوں کو روکنے اور پکڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ یہ بیانات داغے جا رہے ہیں کہ گداموں میں پڑے سٹارکس کو ہم عوام مفت میں تقسیم کیا جائے گا ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وزارت خوراک کے اقام پاسکو سے گندم کی جنگی بنیاد دو پر صوبے پہنچا کر اپنا یہ شوق پورا کرے ہم اس رویے کی مضامت کرتے ہیں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صوبے حکومت وزارت خوراک بلوستان کا یہ رویہ فلور ملز اسویشن بلوستان سرکل کو غیر مہینہ مدد تک صوبے بر میں فلور ملز کو بند کرنے پر مجبور کر دے گی اگر فوری طور پر حکومت اور وزارت خوراک نے گاڑیوں کی پکڑ دکڑ اور صوبے کو فلور ملوں کو گندم کی سپلائی ممکن بنانے کے لئے کدامات نہ اٹھائے تو ہم سنوار ستائیس جنوری سے صوبے بر میں فلور ملز کو غیر مہینہ مدد تک تالہ بندی کا اعلان کریں گے جس کے ذمہ داری صوبائی حکومت وزارت خوراک بلوستان کے متلکہ کام پر آئید ہوگی اس کے علاوہ تجاز کو ملک کے دیگر صوبوں تک وسیع کرنے کے لئے رابطوں کا آغاز بھی کیا جائے گا ملز سے آٹھا سپلائی ہو رہا تھا شہر میں جس کو مانیٹرنگ کے اس پر انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دیا تو گاڑیوں کی روکتام اور پکڑ دکڑ سے ہمارا سپلائی بند ہوا ہے ہماری جو سپلائی جو شہر میں ہو رہی تھی وہ بند ہوگی فلور ملے بند نہیں ہیں فلور ملے ہم بند کریں گے اگر ان کا یہ سلسلہ جاری رہا ہم نے سنوار تک ان کو ڈیڈ لائن دے دیئے اگر سنوار تک ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا اور ان پکڑ دکڑ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد فلور ملز غیر مہینہ مدد تک بند رہیں گی دیکھیں زخیرہ اندوزی بلوچستان کی فلور ملوں میں تو بالکل نہیں ہے انتظامیہ خود یہ بات سمجھتی ہے وہ جا کے ان کو وہاں پہ چیک بھی کر سکتی ہے کہ کتنی زخیرہ اندوزی ہے اپنا غیر معیاری ناموں سے ہمیں نوازا جاتا ہے مافیا کے نام سے ہمیں نوازا گیا ہے اس صوبے میں زخیرہ اندوزے کے نام سے نوازا گیا ہے بلیک میلرز کے نام سے نوازا گیا ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس شہر میں آٹا چلا رہے ہیں سپلائی دے رہے ہیں خود چیک پوسٹوں پر پیسے دے کر اپنی گاڑیاں گندم کی گاڑیں چھوڑا کر پورے بلوچستان کو آٹا سپلائی کر رہے ہیں پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے اس پہ انہوں نے مانیٹرنگ شروع کر دی ہمارے پرائیوٹ سٹاکس پہ ہمارے پرائیوٹ گاڑیوں کی انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کر دی جو آٹا جو آویلیبلیٹی تھی مارکیٹ میں ریٹ کا مسئلہ تھا لیکن جو آویلیبلیٹی تھی مارکیٹ میں اب اس پہ بھی ان کو پرابلم ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ آٹا ایک نایاب چیز بن جائے گی بلوچستان کی اندر ان کا یہی رہو ہے آپ کے پاس ایک لیٹر پڑا ہوگا آپ کے سامنے جو چھے تاریخ اور نوے مہینے میں ہم نے پچھلے سال کی دو آزار انیس میں اپنے خدشات کے اظہار کیا گیا ہے جس کی کوپیز تقریبا ہونریبل فیڈرل منسٹر اور جو سیکرٹری فوڈ اس کو یہ حالات بتائے گئے ہیں یہ تقریبا آج سے کوئی چار مانچ مہینے پہلے اس کے بعد آپ کے خاص ایک اور لیٹر پڑا ہوگا جس کی کوپیاں جو مختوم خسرو بختیار صاحب کو لکھی گئی جب اس نے منسٹری کا چارج سنبھالا تو اس کو ہم لوگوں نے یہ حالات کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی آپ کے سامنے پڑا ہوگا اس کے بعد ایک اور لیٹر ہم نے لکھا تھا گورنمنٹ اور پنجاب کو کہ گورنمنٹ اور پنجاب کی جو پالیسیز بن رہی ہے اس پالیسیز سے پورا ملک کا اثر انداز ہو رہا ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کی جو غیر ذمہ دارانہ روائیہ ہے جو آپ مانیٹرنگ پالیسی کے نام سے جو آپ نے ایک روائیہ اپنایا ہوا ہے اس کا سیٹ بیک پورے پاکستان کو ملے گا آج اسی کا سیٹ بیک پورے پاکستان جب یہ سٹاکس وہاں پر پڑے ہوئے تھے پاسکو نے اپنے طور پر جتنی بھی ان کے ساتھ سٹاکس تھے اس آویلیبیلٹی کو انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کیا کہ کچھ خیبر پختوں خواہ کو انہوں نے فیڈ کیا کچھ انہوں نے سندھ کو فیڈ کیا پچاس آزار میٹرک ٹرن جو تھا وہ بلوچستان کے لے کیا بلوچستان کی اپنی ناہیلی سمجھو ان کی کوتائی سمجھو کہ بروقت فیڈرل کی آفر کرنے کے باوجود اس کی لپٹنگ اس کا لانا یہاں تک لوگوں کو انڈسٹری کو چلانا یہ ان کا شاید ان کا سبجیکٹ ہی نہیں رہا اب جب کہ منجدہار میں ہم پس گئے ہیں تو اس کے بعد اب ان کے ایفرٹس چل رہے ہیں لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج بھی ان کی بیسی آج بھی ان کے ایفرٹس آج بھی آپ کو یہ وی آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا تین دن بعد گندم پہنچے گی یا پانچ دن بعد گندم پہنچے گی ابھی تک یہ انسرٹینٹی قائم ہے پنجاب نے جو غیر ضروری طور پر گندم کے خریداری سے لے کر کے اور آج تک جو رویہ رکھا انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایسے پرپومنس دے سکے تاکہ اس میں ہم پرائم منسٹر کو خوش رکھ سکے کہ پنجاب میں آٹی کی کوئی شکایت نہیں ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب گندم کی پولیسی پورے ملک پہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی وجہ ہے وہاں کے جو منسٹر سنت اور تجارت ہے وہ جو بلنگ دعوے کرتا ہے پنجاب کے حوالے سے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اوپن سٹاکس نائنٹی پرسنٹ پنجاب میں پڑے جو اوپن سٹاکس پورے ملک کے اپن سٹاکس ہے کیونکہ بینکس سٹیٹ بینک کے تمام لونس وہاں پر دیئے گئے ہیں وہاں پر لوگوں نے سٹاک بنائے ہوئے ہیں وہاں پر کارٹن پیکٹریز بھی سٹاک بناتی ہے وہاں پر دوسرے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جن کے اوپ سیزن ہوتے ہیں وہ گندم کے سٹاک کرک سکتے ہیں اور اسی طرح جب پنجاب نے ہی علاو کیا کہ فیڈ ملز کے لیے گندم آپ دے دیں نو لاکھ میٹرک آٹھ لاکھ میٹرک ٹھن پنجاب گورنمنٹ نے ہی کہا کہ آپ لیں فیڈ ملز والوں نے جو انسانوں کے خورا کے لیے تھے اس کو انہوں نے فیڈ ملز کے لیے اس کو علاو کیا کہ آپ خریدے تو یہ وہ پولیسی تھی ان پولیسیوں نے پنجاب گورنمنٹ کی تمام پولیسیوں نے مل کر کے صوبوں کو اتنا خالی کر دیا اب وہ خلا پورا نہیں ہو رہا اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ صوبوں کے طرف رخ کرتے ہیں تو پنجاب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اگر پنجاب کے لیے کرتے ہیں تو صوبوں میں کمی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ یہی پر میڈیا والے چیز کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے تین مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ ایک ونڈو اور دیں ہمارے لوگوں کو ایک ونڈو ایسی ونڈو دیں آپ کم سے کم امپورٹ کا اجازت ہی دے دیں جو ہمارے عام جو امپورٹرز ہیں ان کو ایک اجازت دے دیں اس اجازت کا کیا فائدہ ہونا تھا جو پریشر پنجاب کے سٹاکس پر تھا وہ پریشر ریلیز ہو جاتا تھا اس کا یہی اثر ملنا تھا کہ جو سٹاکس کے جو سب کے نکتہ نظر پنجاب ٹھہرہا ہوا ہے پنجاب سے اس کا نظر آٹ کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک سیکنڈ آپشن آ جاتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوگا تو یہ ہوگا آٹومیٹک اس کے ریٹس کے نیچے آ جانے تھے لیکن ہم نے کوئی پریکوشنز نہیں لیے اور ہم خود غفلت میں سوئے رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے جب بھی ہم نے کبھی کہا ہے کہ بلوچستان میں آٹے کا مسئلہ ہے یہاں کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے تو انہوں نے کہا اویلیبلیٹی تو ہے ریٹ ہمارا مسئلہ نہیں ہے جبکہ مسئلہ دو ہیں ہم اس چیز میں آج تک بھی یہ تفریق کرنے سے کاثر رہے ہیں کہ مسئلہ دو ہیں ہمارے پاس دو مسئلے ایک موجودگی موجودگی کو یہاں کی انڈسٹری نے کسی حد تک ممکن بنایا ہے کہ آٹا آپ کے سامنے موجود ہے اپنی مدد آپ کے تحجیل آٹا آ رہا ہے ہم لوگ لا رہے ہیں دوسری ہے ریٹ ریٹ چونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کا کوئی میکنظم نہیں ہے کہ ہم اس ریٹ کو ممکن کر سکے کہ کم کر سکتے تھے یا ان کے طرف سے کوئی سپورٹ ہوتا یا ان کے طرف سے اپنی مدد آپ کے تحجیل آٹا ہے جو اپن مارکیٹ سے جو بچا کچھ آمال سندھ یا پنجاب کے سے کچھ لیک ہو کر ہمارے پاس آ جاتا یہ اسی سے آپ کا صوبہ چل رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فالسی کا اقدام ہے یہ منجمنٹ غلط ہوا ہے اس کو غلط طریقے سے اس پورے ویٹ کے ایشو کو لیا گیا ہے اگر اس ویٹ کے ایشو کو ایک مدبرانہ انداز سے لیا جاتا اس سبجیکٹ کو پاکستان کا سبجیکٹ سمجھ کر کے صوبوں کو فیڈریشن کے طور پر اس کو لے کر جاتے اس پالیسی دیتے فیڈریشن کے طور پر پالیسی دیتے میرا نہیں خیال کہ آج صوبے اس طرح سفر کرتے اور گندم کا کوئی ایسی صورتیال بنتی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے جو جسچر کل ہم لوگوں نے ٹی وی پر میڈیا پر دیکھا کہ ایک خاتون ایم پی اے کے کہنے پر اس کے گھر کے سامنے گاڑی خالی کر دی گئی ہے میں ان کا کہتا ہوں کہ اتنی غیرت بلوچستان کے لیے کرو اتنا ہی محنت کرو تاکہ بلوچستان کو بھی اسی طرح کا گندم دے دو یہاں سے آوازیں یہ لیٹریں خود آوازیں دے رہی ہیں کہ ہمیں پالیسی دے دے بلوچستان کے لیے پالیسی دے دے بلوچستان کے لیے پالیسی دے ملک کا حصہ ہے چونکہ ہم ویڈی پیشنٹ ہیں ہم نے گندم نہیں خریدی گندم کی فصل خراب ہونے کے وجہ سے جس کا خمیازہ ہے لیکن بروقت اس کو ایڈریس تو کر لیتے لیکن ان کی ایڈریس نہ کرنے کے وجہ سے بہت سارے جگہوں میں ہمارے اپنے غفلت ہیں جس سے انڈسٹری کو در کنار رکھ کر کے کہ انڈسٹری چونکہ ایک سٹیک کولڈر اس نے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہوتے لوگوں نے چلانا بھی ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں ہم آج سے نہیں آپ دوستوں کی توسط سے آپ میڈیا ہی تقریباً ڈیڑھ مہینے سے تو آپ لکھ رہے ہو کہ بولوچتان میں تیلہ گیارہ سو روپے میں ہیں پورے پاکستان میں یہ کوئی حالات نہیں تھی لیکن آج جب پورے پاکستان میں حالات بنایا ہے چلو ہم ہاں اس کے آواز ہمارے آواز ان کے ساتھ بنی ہے لیکن یہ مسئلہ تقریباً ڈیڑھ مہینے سے لیکن اس پر کوئی غور نہیں کیا گیا اور اس میں ہماری فلور میلے سویشن کو میں ان کو دا دیتا ہوں انہوں نے اپنی آپ مدد آپ کے تحت ایک پلین دیا گورنمنٹ کو کہ ہم وہ پاسکو کا ویڈ جس میں آپ نہیں لا سکتے یہ آپ کے لئے فنڈز کا مسئلہ ہے ہم خود لفٹ کریں گے ہم خود لائیں گے اور اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو نو سو روپے کا تیلہ آپ کے پولوچتان بر میں میسر ہوگا لیکن اس آفر کے باوجود تین دن کے لئے والنٹری ہماری فلور میلے سویشن سالح آغا عبدالوید اور زہور آغا کے کوئیٹا میں پندرہ مختلف مقامات میں تین دن مسلسل وہ نو سو روپے میں آٹا سپلائی کرتے بھی گئے وہ پریکٹس کر کے دکھایا بھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کا ریلیو جواب کا پریکٹس ہے وہ بھی کامیاب نہ ہونا یہ سارے سوالیاں نشان ہیں البتہ اس میں اگر آپ ایزہول لے لیں تو اس میں غفلت کاپی کی گئی ہے اس غفلت کا خمیازہ آج ایک ویٹ جو اس کو کہتے ہیں گندم کا خودکفیل ملک اس کا یہ تاثر جا رہا ہے کہ ہمارے پاس گندم کی کمی ہے